اسلام علیکم فرینڈز آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو سی پیوز کے مذر بورڈ کے کامن فارٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کیسے سی پیوز کے کامن فارٹ فار ایکزمپل ریڈ لائٹ ایرر نو ڈسپلی فارٹ پاور آف فارٹ بلو سکرین ایرر وغیرہ کو آپ کیسے ایزیلی کلیر کر سکتے ہیں ہمارے پاس اس وقت ایچ پی کا آٹھ ہزار سمال ڈیسٹاپ سسٹم موجود ہے جو کہ پاور آف ہے ہم اس کی سپلائی کو ٹو ٹونٹی وولٹیجز دے کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی سپلائی بالکل اوکے ورکن کر رہی ہے لیکن ہمارے پی سی کا مذر بورڈ آن نہیں ہو رہا ہم اس کو ٹو ٹونٹی وولٹیجز دے کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے ہمارے سسٹم کی سپلائی بالکل اوکے چل رہی ہے اور ہمارے سسٹم کا مذر بورڈ آن نہیں ہو رہا ہم نے سسٹم کی پاور سپلائی میں ٹو ٹونٹی وولٹیجز ان کر دی ہیں مذہبورڈ میں یہ گرین کرلر کی لائٹ گلو کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری پاور سپلای بلکل اوکے ورکنگ کر رہی ہے مذہبورڈ میں وولٹیجز آگئے ہیں لیکن ہمارا مذہبورڈ آن نہیں ہو رہا ہم آگے سے اس کے پاور سویچ کو سویچ کرتے ہیں لیکن ہمارا مذہبورڈ کوئی رسپانس نہیں دے رہا آن نہیں ہو رہا جبکہ ہماری LED گلو کر رہی ہے ہمارا سسٹم بلکل ورکنگ نہیں کر رہا اور یہ دیکھیں LED گلو کر رہی ہے اس کا مطلب ہے ہمارا پاور سپلائی اور SMSC IC مدربورٹ کا SMSC IC بالکل اوکے حالت میں ہے لیکن سسٹم آن نہیں کر رہا ہم سسٹم کی پاور کو ریموو کرتے ہیں اور سسٹم کی کیبلنگ کو اوپن کر کے آپ کو تھوڑا سا مدربورٹ کی حالت دکھاتے ہیں کہ کس وجہ سے ہمارا مدربورٹ آن نہیں ہو رہا ہم ان کی کیبلز کو ریموو کرتے ہیں مدربورٹ سے اور یہ دیکھیں ہمارے مدربورٹ پہ دست اور مٹی وغیرہ بلکل جم چکی ہے جس کی وجہ سے ہمارے مدربورٹ میں سپلائی کی ورکنگ پراپر طریقے سے نہیں ہو رہی SMS IC پہ اور یہ مدربورٹ کے تقریباً ہر حصے میں مٹی جم چکی ہے جس کی وجہ سے ہمارا مدربورٹ ورکنگ نہیں کر رہا ہم مدربورٹ کو کیسنگ سے اوپن کریں گے اس کے تمام سکریوز کو کھول کے ہم یہ پروسیسر کی ہیٹسنگ کے چار سکریوزیں کھولیں گے اور مدربورٹ پہ جتنے بھی پیچ چیز وغیرہ لگے ہوئے ہیں ہم نے ان تمام کو کھول کے مدربورٹ کو کیسنگ سے باہر نکالنا ہے ہم یہ جلدی سے تمام اس کے سکریوز کھول کے مدربورٹ کو باہر نکال لیتے ہیں ہم یہاں بھی مدربورٹ کے ریموویبل پارٹس کو باہر نکال لیں گے ریم کو پروسیسر کو ہیٹسنگ کو اور مدربورٹ کی بیٹری کو ہم نکال کے سائیڈ میں رکھتے ہیں اور ہم نے اب اپنے مدربورٹ کی سرویس کرنی ہے سرویس کرنے کے لیے ہم نے ان کے تمام پارٹس جو کہ الاجہ ہونے والے ہیں ہم اسے ریموو کر لیں گے ہم پروسیسر کو بھی ہیٹسنگ اور بیٹری کو تمام پارٹس کو نکال لیتے ہیں کلوز کر کے آپ کو مادر بورڈ کی سیچویشن دکھاتے ہیں ہمارے مادر بورڈ کے تقریباً ہر ہی حصے میں مٹی جم چکی ہے جس کی وجہ سے مادر بورڈ میں سپلائی کی ورکنگ پراپر طریقے سے نہیں ہو رہی اب ہم نے اپنے مادر بورڈ کی سرویس کرنی ہے سرویس کرنے کے لئے ہم نے اپنے مادر بورڈ کو پہلے اچھے طریقے سے پانی کے ساتھ واش کرنا ہے ہم اسے لے چلتے ہیں نل پہ اور یہاں پہ اپنے مادر بورڈ کو اچھے طریقے سے پہلے سمپل ہم نے پہلے ہم نے سمپل طریقے سے اپنے مادر بورڈ کو پانی کے ساتھ واش کرنا ہے جہاں جہاں پہ ہمیں مٹی نظر آ رہی ہے ہم نے پریشر کے ساتھ مدربورڈ پہ پانی ڈالنا ہے تاکہ وہاں سے مٹین نکل جائے بلکل ہر حصے میں ہم نے ہر سلارس میں پروسیسر کے سلارس میں ریم سیکشن میں تمام سلارس میں ہم نے اچھے طریقے سے پانی کے ساتھ سرویس کرنی ہے یہاں پہ ہم نے ساؤتھ پریج اور نارتھ پریج کے نیچے بابلز میں پریشر کے ساتھ مانی ڈالنا ہے تاکہ بابلز کے نیچے کوئی کاربن وغیرہ ہو یا مٹی ہو تو وہ ہمارے پانی کے پریشر سے نکل جائے مدربورڈ کو پانی سے دھونے کے بعد ہم نے کسی کھلے برتن میں کسی ٹپ ڈائپ برتن میں پانی ڈال کے اپنے مدربورڈ کو سرف کے ساتھ اچھی طرح ساف کرنا ہے کسی برش لے کے ہم نے سرف کے ساتھ اپنے مدربورڈ کو اچھے سے واش کرنا ہے اور ساؤتھ بریج اور ناؤتھ بریج کی بابلز کے نیچے ہم نے سرف والا پانی اچھے طریقے سے ڈالنا ہے تاکہ ان میں اگر کوئی زنگ کاربن وغیرہ ہو تو ہمارے ساؤتھ بریج اور ناؤتھ بریج کی بابلز سے وہ نکل جائے ہم یہاں پہ اپنے مدربورڈ کے اوپر سرف ڈال کے اسے اچھے سے برش کے ساتھ واش کریں گے ہم نے یہاں پہ پروسیسر کی ساکٹ میں بلکل اپنا سرف نہیں ڈالنا اس چیز کا آپ نے بلکل خیال رکھنا ہے کہ پروسیسر کی ساکٹ میں سرف نہیں ڈالنا آپ نے اور پروسیسر کی ساکٹ پہ آپ نے بریج کو بھی نہیں مارنا ہم نے مدربورڈ کی تمام سلارٹس میں ڈالنا ہے سوائے پروسیسر ساکٹ کے تو ہم جلدی سے اپنے مدربورڈ کی سرف ایکسل کے ساتھ سرویس کرتے ہیں اور سرویس کرنے کے بعد ہم نے پریشر والے پانی کے ساتھ پھر سے اپنے مادر بورٹ کو ایک طفعہ اچھے طریقے سے واش کرنا ہے تاکہ ان کی سلاٹس میں سے بابلز کے نیچے سے سرف والا پانی نکل جائے ہم جلدی سے اس کی سروس کر لیتے ہیں تاکہ ان کی سروس کرنا ہے تاکہ ان کی سروس کرنا ہے ہم نے اپنے مادر بورٹ کی اچھے سے سروس کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مٹی مادر بورٹ پہ جمع ہوئی تھی وہ بالکل نکل چکی ہے اور ہمارا مادر بورٹ نیو کنڈیشن میں نظر آ رہا ہے سروس کرنے کے بعد ہم نے اپنے مادر بورٹ کو بلور کرنا ہے تاکہ اس کی سلاٹس میں سے اچھے سے پانی نکل جائے اور ہم یہاں پہ اپنے مادر بورٹ کو کم از کم پانچ سے سات منٹ تک بلور کریں گے تاکہ اس کی سلاٹس میں سے پانی بلکل سلاٹس میں سے بابلز کے نیچے سے پانی اچھے سے ریموو ہو جائے ہم نے اپنے مادر بورٹ کو بھی دیا ہے ہم نے یہاں پہ کم از کم پانچ سے سات منٹ تک بلور کے ساتھ اپنے مادر بورٹ سے پانی کو نکال آئے خوشک کیا ہے اور یہاں پہ بالکل ہمارا مادر بورٹ نیو کنڈیشن میں ہے اب اس کے بعد ہم نے اپنے مادر بورٹ کو ڈرائر کے ساتھ ہیٹ دینی ہے گرم ہوا کے ساتھ ہم نے اپنے مادر بورٹ کو ہیٹ دینی ہے تاکہ اس کے سلاٹس کے اندر ساؤت پریج نارت پریج کے نیچے اگر کوئی نمی رہ گئی ہو تو وہ ہمارے ڈرائر کے وجہ سے وہ خوشک ہو جائے ہم یہاں پہ اپنے مادر بورٹ کو ڈرائر کے ساتھ ڈرائر کریں گے کم از کم پانچ سے سات منٹ تک ہم مادر بورٹ کو ڈرائر کے ساتھ ڈرائر کریں گے چلیئے ہم اسے ڈرائر کرتے ہیں ہم یہاں پہ اپنے مادر بورٹ کی یو ایس پی ساکٹس بیجے پورٹ ڈی پورٹ اور آرڈیو جیک مائٹ پورٹ تمام وہ اچھے طریقے کے ساتھ ڈرائر کریں گے تاکہ ان کے اندر کوئی پانی نمی وغیرہ نہ رہے ہم نے اپنے مادر بورٹ کو کم از کم پانچ سے سات منٹ تک ٹرائر کیا ہے اب ہم اس کے پارٹ کو مادر بورٹ میں واپس ایڈجسٹ کریں گے ہم ریم کو پہلے اچھے سے برش کے ساتھ صاف کریں گے ریم کے تمام پوائنٹس کو دونوں سائٹ سے برش کے ساتھ صاف کرنے کے بعد ہم نے ریم کے پوائنٹس کو جو کہ پوائنٹس ہمارے مادر بورٹ میں اٹیچ ہوتے ہیں ہم نے ان پوائنٹس کو ریزر کے ساتھ یعنی ربڑ کے ساتھ ہم نے ان پوائنٹس کو صاف کرنا ہے ہم نے یہاں پر ریگ مال وغیرہ یا کسی چیز کے ساتھ اس کو خرج کے صاف نہیں کرنا ہم نے ان پوائنٹس پر ریزر رگڑنا ہے تاکہ ان میں جو کاربن ہے وہ صاف ہو جائے ہم اسے ان کے پوائنٹس ریم کے پوائنٹس کو ریزر کے ساتھ رگڑ کے صاف کرتے ہیں ریزر کے ساتھ رگڑ کے صاف کرنے کے بعد ہم نے پھر سے ایک بار پریش سے اپنی ریمز کو صاف کرنا ہے اچھے طریقے سے اب ہم نے یہاں پر پروسیسر کے پوائنٹس کو صاف کرنا ہے پروسیسر کے پوائنٹس کو صاف کرنے کے لیے آپ بیکنگ سوڈا یا سرف لے سکتے ہیں یہاں پر ہم نے پروسیسر کے پوائنٹس پر کسی چیز کو رگڑنا نہیں ہے بلکل نہیں رگڑنا ہم نے یہاں پر بیکنگ سوڈا یا دوسرا سرف کپڑے دھونے کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں ہم نے اس سرف سے سوڈے سے ہم نے اپنے پروسیسر کے پوائنٹس کو اچھے طریقے سے زور لگا کے رگڑ کے صاف کرنا ہے یہاں پر ہم نے ریگ مال ٹائپ کوئی چیز نہیں مارنے ہم یہاں پر سرف استعمال کر رہے ہیں اور پروسیسر کے پوائنٹس کو اچھے طریقے کے ساتھ رگڑ کے ہم یہاں پر صاف کریں گے پروسیسر کو پالش کرنے کے بعد ہم اس کی ساکٹ میں اسے آرام سے ایڈجیسٹ کریں گے اور اس کے لاکھ کو لگا دیں گے اور ہم یہاں پر نارت پریج کو پیسٹ کر کے اس کے ہیٹسنگ کو بھی واپس ایڈجیسٹ کریں گے ہم یہاں پر پیسٹ لگاتے ہیں اور اس کے ہیٹسنگ کے لاکھ کو بھی یہاں پر ایڈجیسٹ کرتے ہیں بلکل آرام سے ہم نے یہاں پر جلد باز میں کام نہیں کرنا کیونکہ اگر ہمارا یہ ہیٹسنگ ہلکا سا بھی سلپ ہو گیا تو ہماری سیمٹی چپس وغیرہ جو کہ ہمارے مادر بورٹ پر لگی ہوئی ہیں وہ ٹوٹ سکتی ہیں اس لئے ہم نے بلکل آرام سے تمام ریموویبل پارٹس کو دوبارہ سے ایڈجسٹ کرنا ہے مادر بورٹ میں ریم کو بھی ہم لگا دیتے ہیں اور ہم تمام پارٹس لگانے کے بعد پاور سپلائی پر اوپن ہی اپنے مادر بورٹ کو بغیر فٹ کیے ہوئے کیسنگ میں ہم یہاں پر اس کی ڈسپلی کو چیک کرتے ہیں ہم یہاں پر پاور سپلائی کو اپنے مادر بورٹ کے ساتھ کنیکٹ کر کے ڈیاغنوستک کارڈ لگا کے اپنے مادر بورٹ کی ڈسپلی کو چیک کرتے ہیں کہ ہمارا مادر بورٹ ڈسپلی دے رہا ہے کے نہیں ہم یہاں پر ڈیاغنوستک کارڈ کو پیسے سلاٹ میں لگاتے ہیں ڈیاغنوستک کارڈ کی ریڈنگ کے بارے میں اگر آپ کو مزید اچھے سے تفصیل کے ساتھ جانا ہے تو آپ مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا میں اس پر علیدہ سے ایک ویڈیو تفصیل سے بناوں گا کہ ڈیاغنوستک کارڈ کی ریڈنگ کیسے ریڈ کی جاتی ہے اور یہ دیکھیں ہمارے ڈیاغنوستک کارڈ پر ایون ای زیرو کا ایرر آ چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مادر بورٹ اوکے ہے بلکل اوکے ڈسپلی دے رہا ہے ہمارا ڈیاغنوستک کارڈ پر کم از کم اگر بلکل ہمارا مادر بورٹ اوکے ہے تو آٹھ سے دس بار ریڈنگ بلنک کرے گی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مادر بورٹ کی ڈسپلی بلکل اوکے ہے ہم ایک بار پھر سے پاور سپلائی کی پاور کو ریموو کر کے آپ کو دوبارہ ڈیاغنوستک کارڈ کی ریڈنگ دکھاتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے ڈیاغنوستک کارڈ کی ریڈنگ آٹھ سے دس بار بلنک کرنے کے بعد اے ون اے زیرو پر آ چکی ہے یعنی ہمارے مادر بورٹ کی ڈسپلی بلکل اوکے ہے اب ہم اسے اس کی کیسنگ میں دوبارہ سے فیٹ کر کے آپ کو ایل سی ٹی پیس مادر بورٹ کی ڈسپلی چیک کرواتے ہیں ہم یہاں پر پروسیسر کو پیسٹ کر کے پروسیسر کی ہٹسنگ کو بھی واپس لگاتے ہیں ہم نے یہاں پر ایک ایل سی ٹی کو آن کیا ہے اور اس کی وی جے کیبل کو سسٹم کی وی جے ساکٹ میں لگا دیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے سسٹم کے ساتھ ایک کی بورٹ بھی یو ایس بی کی بورٹ بھی اڈیج کیا ہے ہمارے سسٹم میں ڈیاغنوستک کارڈ بھی لگا ہوا ہے اب ہم اسے اپنے سسٹم کو پاور سپلائی دیتے ہیں اور اس کی ڈسپلی کو ہم ایل سی ڈی پہ چیک کرتے ہیں ہم یہاں پر سسٹم کو پاور دیتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا سسٹم آن ہو چکا ہے ہماری ایل سی ڈی پہ ڈسپلی آ چکی ہے ایچ بی کومپیکٹ آٹھ ہزار مادل ایلیٹ بلکل اوکی ڈسپلی دے رہا ہے ہمارا سسٹم بغیر بیٹری کے بغیر سیل کے ہمارا سسٹم ڈاریکٹ آن ہو رہا ہے ہم نے ابھی اپنے سسٹم کی بیٹری ساکٹ میں بیٹری نہیں لگا اس لیے ہمارا سسٹم ڈاریکٹ لی آن ہو رہا ہے ویڈاوٹ ٹائم ڈیٹ سیٹ کی ہوئے دوستو اگر آپ مزید پیسیز یا لسی ڈیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ضرور سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن بیل گھنٹی کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو اسی طرح کی ہیلپ فل میڈیوز ملتی رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ